بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو آج اسرائیل کے ساتھ ہو گیا ہے وہ اسرائیل کی پچتر سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے آپ کے رونگٹے گھڑے ہو جائیں گے کہ ہوا کیا ہے یہ سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو دیکھئے گا اس ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا ہوتا یہ ہے کہ حماس کا ایک جنگجو یا وہ لڑنے والے ان کے فائٹرز وہ ٹنل سے نکلتا ہے اسرائیل کا ٹینک انتہائی مہنگا کروڑوں کا ٹینک وہ آتا ہے اور یہ ٹنل سے نکلتے ہیں یعنی سرنگ سے نکلتے ہیں اور جا کر آئی ای ڈی یہ بات عجیب و غریب ہے یہ اصل میں ہوتی ہے ایک ڈیوائز جس کے اندر بارود ہوتا ہے یہ جا کر ان کے ٹینک کے اوپر رکھاتے ہیں اسرائیل کی جو ڈیفینس فورسز کا ٹینک ہے اور اس کے بعد پیچھے جا کر ایک سو پانچ ایم ایم کے الیاسین انٹی ٹینک شل سے وہ مارتے ہیں ٹینک کو اور اس کے بعد اس جو بلاش ہے اس کو آئی ای ڈی کو اس کے بعد جو دھاکہ ہوتا ہے اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے پرخچیں اڑ جاتے ہیں یعنی یہ مناظر اس کو کیسے کو جسٹیفائی کرے گا کہ یہ آج تک اسرائیل کی تاریخ میں کبھی یہ ہوا ہی نہیں ہے دیکھیں اسرائیل کی فورسز کبھی گراؤنڈ پر اتر ہی نہیں ہیں آج تک کبھی اس طرح کا سامنا ہی نہیں ہوا یہ وہ لیول ہے جو اسرائیل نے نہ اس کی کبھی ٹریننگ کی نہ کچھ آپ اندازہ کیجئے وہ گراؤنڈ پر جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا سرولینز وہ اوپر سے کر رہے ہیں انہوں نے سیٹلائٹ بھیجا ہوا ہے جسے وہ دیکھ رہے ہیں وہ اچانک سے کسی طرح سے نکل آتے ہیں یعنی یہ بات بلکل سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس کے بعد جب حماس نے ویڈیو جاری کی تو اس کے بعد حماس کے جو ترجمان ہے انہوں نے کہا کہ آج ہم نے ایسے چھے ٹینک اور دو بکتر بند گاڑیوں کو دھماکے سے اڑایا ہے اس میں کہا کہ اسرائیل کے فوجی زمار تھے اور چھے کا مطلب ہے یعنی انہوں کے تیس پینتیس آج بھی بھڑکا دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا نقصان اتنا زیادہ ہے جتنا ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس سے زیادہ نقصان ہے اور ان کا پرائم منسٹر نتن یاہو بیوکو بنا رہا ہے ان کو وہ بتائی نہیں رہا ہو کیا رہا ہے اگر ہم ویڈیو جاری نہ کریں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چل سکتا اس نے کہا کہ جن گاڑیوں یعنی یہ بکتر بند گاڑیوں پہ آپ لوگ تکبر کیا کرتے تھے فخر کیا کرتے تھے وہ تو غزہ میں آپ کے پہلے قدم پر تباہ ہو گئی ہیں اصل میں وہ جب لڑتے ہیں تو ان کی باڈی کے اوپر کیمرہ لگے اس کو کہتے ہیں باڈی کیم تو باڈی کیم وہ لگا ہوا ہے اور یہ جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں اس کو یہ کر رہے ہیں ریکارڈ کیونکہ ریکارڈ کر کے دنیا کے سامنے لے کر آرہا اور وہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو فوجے ہیں وہ اصل میں پیغام کس کو دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سوچئے آج ہماس کے ترجمہ نے ایک بات کی وہ بڑی ہے جیبو قریب انہوں نے کہا آپ کے زیادہ تر فوجی کالے تھیلے لے کر گھر واپس آئیں گے یہ جو کالے تھیلے ہوتے ہیں اس میں باقیات ہوتی ہیں اور یعنی یہ اس سائٹ پہ انہوں نے کہا ہے کہ ناکامی کے ساتھ لوٹیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں یعنی جو فلسطینی ہیں انہوں نے کہا ان کو جو درد ہے وہ ہم محسوس کرتے ہیں اور اس درد کی وجہ سے ہمارے اندر جو لڑنے کی طاقت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ذرا ٹھیریے آپ کو دو ویڈیو زور دکھاتے ہیں اب اس ویڈیو کو دیکھئے گا ذرا یہ لبنان نے حملہ کیا ہے اور انہوں نے دکھایا ہے کہ دیکھئے ہمارے میزائل وہ کر کیا رہے ہیں وہ اسرائیل کا جو سارا کمیونکیشن نیٹوک ہے اس کے وہ پرکھچے اڑا رہے ہیں ان کی ٹاورز تباہ کریں اور یہ میزائل آتا ہے اوپر سے اور وہ آ کر سیدھا نیچے جاتا ہے اور اس کے بعد جو تباہی ہوتی ہے ان کی وہ ساری یعنی آپ اندازہ اس کا نہیں کر سکتے ان کا کمیونکیشن سسٹم سی سی ٹی وی ان کی چیز ہے وہ سب کچھ تتر بھتر ہو رہی ہے تباہ ہو رہی ہے بری طرح اور رکیے ذرا یہ مناظر دیکھئے یہ آپ کو بلر کر کے مناظر دکھائے ہیں یہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے یہ اسرائیل کے شہر کے اندر جا کر بارہ راکٹ مارے ہیں اب یہاں پر ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے پتہ نہیں چل پا رہا کچھ میڈیا کے اندر کچھ یعنی عرب میڈیا میں یا انٹرنیشن میڈیا میں کہا جا رہے ہیں کہ بارہ راکٹ مارے ہیں جو ہماس نے وہ آخر لگے ہیں کچھ کہہ رہے نہیں جی بارہ راکٹ جو ہماس نے مارے ہیں وہ نہیں لگے یہ لبنان سے فائر کیے گئے ہیں حضباللہ کی جانب سے وہ لگے ہیں اور آپ دیکھیں گاڑیاں تباہ آگ لگی ہوئی ہے اور اتنی بھیانک آگ ہے اتنی بھیانک آگ ہے کہ ہر جگہ پر آگ ہی آگ ہے اب آپ اندازہ کر لیں یہ آج صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ان کے ایک خاص طور پر جو کمانڈر تھے جو غزہ کو لیڈ کر رہے تھے سلمان حباقہ جب ان کو مارا گیا ہے اس کے بعد سے تو کمہ ٹوٹ گئی ہے اسرائیل کی فوج کی ان کو سمجھ نہیں آ پا رہا کہ ماملہ کیا ہے دیکھیں ہوا یہ ہے کہ پہلی مرتبہ یہ فور دا فرس ٹائم یہ ایسا ہو رہا ہے تاریخ میں ایسا ہوا نہیں ہے کبھی جب بھی اسرائیل نے کچھ کیا ہے انہوں نے عوام کو یہ بتایا ہے کہ جی یعنی مثال کا طور پر دو بندے ہمارے مارے گئے ہیں تو ہم نے کوئی دو سو چار سو بڑھگا دی ہیں اور جی ہم نے کوئی فلانے اتنے بندے مار دی ہے وہ اتنا کر دی ہے یہ دشدد مار دی ہے ہزار مار دی ہے دو سار مار دی ہے پانچ ہزار مار دی ہے اور ہمارے صرف دو چار ہے اب جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں وہ تو کہانی ہی کچھ اور سنا رہی ہے یعنی وہ اسرائیل کی فورسز آپ دیکھیں چھبیس دن ہو گئے ہیں اب پہلی مرتبہ دنیا کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر ویک ہیں آپ دیکھیں اسرائیل کے آرمی چیف نے کیا بات کی ہے اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم نے انتہائی قابل جو آفیسر تھے وہ اس جنگ میں کھو دیئے اور ہم نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اتنے اہم ترین آفیسر کھو دیں گے اور ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دے بات ہے اس زندگی میں ہم نے شاید کبھی سوچا نہیں تھا وہ اصل میں کس کی بات کریں وہ اصل میں اسی کی بات کریں ہیں جو آفیسر انہوں نے آج سپیشلی کھویا ہے سلمان حباکہ دیکھئے سلمان حباکہ فیوچر کا آرمی چیف تھا ان کا اور فیوچر کا جو آرمی چیف تھا وہ بڑا تکڑا تھا وہ لیڈ کر رہا تھا پورے یہ خاص طور پر غزہ کے اپریشن ان کو 33 سال کے اندر جو بندہ کرنل بن جاتا ہے تو سوچئے اس لئے آگے کس لیبل پر جانا ہے وہ سیدھا سیدھا آرمی چیف کے عوضے کے لیے بڑا پکا تھا اور بڑا قابل انسان تھا اب آپ سوچئے کہ ساری سورت یہاں میں وہاں پر جو آرمی چیف بندہ باب میں وہ سیاست میں بھی آتا وہ وزیراعظم کے عوضے تک بھی چلا جاتا ہے وہ ڈیفنس منسٹر بھی باب میں بن جاتا ہے تو یہ سورت حال تو چلتی رہتی ہے لیکن اس وقت جو معاملہ ہے اسرائل کے لیے سب سے بڑا بشو یہ بنا ہوا ہے جو کل کرنی ہے خاص اور پر حسن نصر اللہ کے تقریر کے بعد ان کی سٹریٹیجی انہوں نے ڈسکس کرنی ہے کہ وہ کیا ہوگی دیکھیں جنگ کے اندر اگر وہ کود بڑھتے ہیں تو پھر تو یہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا دیکھیں ہوا یہ ہے کہ جو خاص اور پر حوسیوں نے میزائل لانچ کیے ہیں اب وہ اسرائل تک جاتے ہوئے ظاہر سی بات ہے اور ان کو دو ائر سپیس کرنی ہے ایک ہے سعودی عرب کی اور ایک ہے اردن کی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہم اپنی ائر سپیس کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تو ہم کسی سے جنگ نہیں چھیڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں اسرائل کے بھی ساتھ نہیں ہے تو اس ساری صورتحال میں جو جبوتی ہے یا کسی اور جگہ ہے وہاں برہوسی اپنا ٹارگٹ بنانا چاہیں گے یا وہ اسرائل کے لئے اور بھی ٹارگٹ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا جو اسرائل کو اس ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس کا جو نیریٹیب ہے وہ بک نہیں رہا اصل میں انہوں نے وہ کرتے کیا ہیں یہ جب اصل میں ان کے ٹینکس تباہ کر دیں ہیں وہ اس کے بدلے میں آ کر یعنی تباہی کر دیتے ہیں دوسری اب وہ تباہی کس طرح کی ہوتی ہے وہ عام لوگوں کو مارتے ہیں وہ جاگر فلسطینی کو مارتے ہیں وہ بلڈنگز گرہ دیتے ہیں اب اگر اس میں حضب اللہ کل جب وہ کود بڑھتی ہے اس جنگ کے اندر تو یہ تو آپ سمجھ لیں ٹرگر دب جائے گا یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بٹن دب گیا تیسری جنگ عظیم کا کیونکہ اگر حضب اللہ کے انٹری ہوئی ہے اوفیشلی تو بس سمجھ لیں ایران تیار ہے وہاں سے ہوگی تو پھر اس کی بیک پر چائنہ بھی کھڑا ہوگا اس کی بیک پر روس بھی کھڑا ہوگا یاد رکھئے کہ وہ دن دور نہیں ہے چند دن صرف باقی ہے چند دن باقی ہے اوفیشلی ابھی تو چائنہ صرف مضمت کر رہا ہے اور روس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے اس کی وضع یہ ہے کہ یہ دفاع وہ اپنے لینڈ کا تھوڑی کر رہا ہے وہ تو فلسطین کا لینڈ انہوں نے چوری کیا ہے اس کے اوپر قبضہ کیا ہے اس لینڈ کو وہ پکڑ آئے تو انہوں نے کہا ہے کوئی نہیں اب اس صورتحال میں چائنہ کی بھی بیان ہے اس نے کہا کہ امریکہ فساد مچا رہا ہے اور اسرائیل کی انہوں نے جو مضمت کی ہے چائنہ نے کبھی اس طرح کے بیان نہیں دیے روس نے کبھی اس طرح اسرائیل کے خلابوں کیا نہیں ہے اور روس بار بار وان کر رہا ہے کہ ہم فلسطین کے بغیر اسرائیل کا کیا منظور کریں گے نہیں یعنی کلیرلی آپ یہ دیکھیں کہ جو اسرائیل کی سفیر ہے وہ کئی ممالک سے نکالے جا رہے ہیں وہ ان سے تعلقات ختم کریں کیونکہ جو بربریت یہ دکھا رہے ہیں وہ بربریت دنیا میں کسی نے دیکھی نہیں ہے دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا ایران نے اعلان کیا تھا کہ جب اسرائیل غزہ میں کوئی آپریشن شروع کرے گا تو ہماری ساری طاقتیں حرکت میں آ جائیں گے اب انہوں نے آپریشن شروع کر دیا ہے حماس نے حضب اللہ کو کہا ہے کہ آپ نے اگر جنگ میں اب گودنا نہیں ہے تو کب گودنا اور یہی ٹائم آگ کہ آپ کود بڑھیں اب اصل پرابلم یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ ایک لاکھ پچاس ہزار مزائل ہیں اس وقت حماس کے پاس اب یہ ایک لاکھ پچاس ہزار مزائل اگر روز بھی تقریباً آٹھ ہزار کے قریب یہ فائر کرتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تباہی ہوگی کتنی تباہی ہوگی مہینہ ڈیڑھ کے اندر اب اس سارے صورتحال کے اندر جو اس وقت ایران کی سٹریٹیجی ہے روز یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈریکلی ابھی نہیں آئیں گے کیونکہ ہم کرتے ہیں ایران کو ایران سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس حضب اللہ ہے تحریک انصار اللہ ہے پھر اس کے بعد ان کو یہ لگتا ہے شام کی حکومت ہے پھر ایراک کے اندر ملیشیاز ہیں ہمارے پاس اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سارے صورتحال میں ہم پروکچس کو لے کر آتے ہیں تو پھر امریکہ کو ہم کریں گے ٹارگٹ یعنی امریکہ کو ہم ٹارگٹ کریں گے اور وہ کہاں پر کریں گے وہ اس کی ظاہر سی بات ہے وہ اس کی ملٹری بیسز پر ٹارگٹ کریں گے اور یہ اس ساری صورتحال کے اندر ایک خطے کے اندر بڑی اقتباہی کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آ سکتا ہے اب یہاں پر جو اصل کہانی یہ سمجھنی ہے کہ بیک کے اوپر کھڑا ہوگا یہ نورتھ کوریا کی جو آج بات کر رہے تھے نورتھ کوریا کھڑا ہوگا ریشیا کھڑا ہوگا چائنہ کھڑا ہوگا یہ سارے ایران کی بیک پر کھڑے ہوں گے ایران کے ساتھ یہ شام کی بیک پر بھی کھڑے ہوں گے اور یہ تمام لوگ جب کھڑے ہوں گے تو ان کا بیکی حماس نے آج کیا بات کی حماس نے آج یہ اعلان کیا ہے اور ریکویسٹ کیا انہوں نے خاص طور پر چائنہ سے اور روسیٰ کے آپ اس جنگ میں کود پڑے وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کی منوپلی توڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ بلیف کر رہے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے یہ جنگ چھڑی ہے تو توڑے اس کی منوپلی کب آپ کودیں گے جنگ کے اندر اس جنگ میں کودیں ان کی منوپلی توڑے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ ہمیں ہتھیار دیں ہمارے ساتھ شامل ہو پیسہ دیں یعنی پیسہ کی سنس میں وہ امداد کی نظر میں ہو یا کسی بھی نظر میں ہو زائر سی بات ہے پیسہ سے انہوں نے کوئی محل تو نہیں بنانا کہ یعنی پیسہ سے مراد ہے کہ فنڈز جاری کر کے آپ امداد بھیجیں تو آپ جب یہ بھیجیں گے تو ہم ان کے ساتھ لڑائی کر لیں گے اگر یہاں پر ہم اسرائیل کو شکست دینے میں کامیاب ہوگے تو امریکہ کی منوپلی ٹوٹ جائے گی جس کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا کیونکہ امریکہ نے یوکرین کے اندر جنگ چھیڑی ہوئی ہے چونکہ امریکہ نے تائیوان کے اندر بھی جنگ چھیڑنی ہے تو چائنہ کو تو ultimately فائدہ ہے دیکھیں اس opportunity کو چائنہ ضائع نہیں کرے گا اگر اسرائیل کو یہاں پر شکست ہو جاتی ہے تو آپ یہ یاد رکھے گا پھر امریکہ کا وجود ختم یعنی وہ جو طاقت والا اس کا وجود تھا وہ ختم ہو جائے گا پھر وہ defend دیکھیں آپ اگر اسرائیل کو defend نہیں کر سکتے آپ اگر یوکرین کو نہیں بچا سکتے تو تائیوان بھی پھر یہ جو کوشش کرتا ہے بار بار چائنہ کو دھمکیاں فلانا وہ بھی نہیں کر پائے گا تو امریکہ کو شکست امریکہ کی یہاں پر کم از کم شکست جو ہے وہ چائنہ کے لیے بڑی ضروری ہے اور چائنہ اس ساری صورتحال کو منیٹر کر رہا ہے کیسل میں جب ہم نے ویڈیلیز کے اندر اپنا انفلس بڑھانا شروع کیا تو امریکہ کو سمجھ آگئی کہ نہیں یہ اب ایک جنگ چھیڑنی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ آج ایک بڑی بات ہوئی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی کہ پہلی مرتبہ اسرائیل کی جو فورچیز ہیں ان کی جو ویکنے سامنے آئی ہے کہ وہ تو اتنی زیادہ نیل ہے کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر کہاں بھی نہیں کر سکتی یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ ایک ان کے آپ دیکھیں ہماس کے لوگ جاتے ہیں اور وہ جاکٹ ٹینگ کے اوپر رکھاتے ہیں آئی ڈی رکھاتے ہیں یہ تو آج سے پہلے کبھی آپ نے مرازر دیکھے نہیں ہے اور ہمیشہ سے کہا جاتا تھی وہ تو بڑی تگڑی فورس ہے اصل میں وہ زیادہ تر انصار کرتے ہیں دوسروں پر کہ امریکہ آ کر ہمارے لئے لڑے آ کر دوسری طاقتے لڑے اور بیرے انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ائر سٹرائک کیپیبلیٹی کے اوپر زیادہ بلیف کرتے ہیں کہ ہم اوپر سے مارے ان کو ہمیں گراؤنڈ پر نہ جانا پڑے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ گراؤنڈ پر ان کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی وہ ان کے کبھی چھے چھے ٹینک یعنی ایک ٹینک کے اندر دو تین بندے تو لازمی ہوتے ہیں مینج کرنے کے لئے تین چار بھی ہوتے ہیں تو آپ اگر اندادہ کر لیں ساتھ آٹھ ٹینک تباہ ہو جائے تو اس صورتحال میں نقصان کتنا ہوگا یہی وجہ ہے کہ آج جو بائیڈن نے ایک بات کی ہے جو جو بائیڈن کرتا نہیں ہوتا اس نے کہا ہے کہ اس جنگ کے اندر ایک بریک لگنی چاہیے وہ بریک کس لئے ہے بتائیں تو صحیح نا کیونکہ اسرائیل کی سٹریٹیجی کام نہیں کری اور لوگ اسرائیل کے اندر یہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ مرے جا رہے ہیں ہمارے فوجی مر رہے ہیں تو آپ کا حماس کے لئے جواز کیا ہے آپ تو ان کو دشتگر کہتے ہیں تو آپ نے ابھی تک وہ جو 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 جواز پیدا کیا ہے وہ کہا تک آپ کی کامیابی پہنچی ہے کہا تک آپ کا معاملہ پہنچائے یہ ساری صورتحال جب سوالات اٹھ رہے ہیں اور وہ ان سوالات کا جواب نہ امریکہ کے پاس ہے نہ اسرائیل کے پاس ہے لیکن اس کے بعد چیزیں کلیر ہوں گی کہ جب حضب اللہ اپنے ایک فائنل ڈسیجن لے گا جب حضب اللہ نے ڈسیجن لے لیا کہ ہم اس جنگ کے اندر کود رہے ہیں تو پھر خطے کے اندر سارے اپنی پوزیشن لے لیں گے اور وہ پوزیشن کسی کے لئے سخت ہوگی کسی کے لئے خطرناک ہوگی کسی کے لئے تباہ کرنے ہوگی تو آنے والے وقت کے اندر جو حالات چل رہے ہیں یہاں ایک بات اگر سارے مسلم کنٹریز ایک پکا فیصلہ کر لیں کہ یہ اسرائیل کو روکنا ہے تو صرف آپ کا اعلان ہی کافی ہے آپ اسرائیل کو کہیں کہ کل ہم آ رہے ہیں اگر تم نے امداد یہاں پر نہ بھیجیا کچھ نہ کیا تو پھر ہماری طرف سے ایک لڑائی ہے یہ سارا ماملہ بھی رکھ جائے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں